مجھے لگتا ہے کہ نومل چیز نہیں ہے یہ ایک اپیسوڈ ہے جو شو کرتا ہے کہ کہنا کہیں سائبر سرکشہ میں سیند کا گلوبل معاملہ سامنے آیا ہے اور کہنا کہیں اس کو سائبر ٹیرر کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے کیوں کیونکہ پوری دنیا بھر میں ہر کمپ مچ چکا ہے ہر کمپ کے پیچھے ادیش کیا تھا لوگوں کے ہردے میں آپ در پھیلائیے دہشت پھیلائیے اور وہ لوگوں کے دلوں میں پھیلنے لگ گئی ہے کئی نہ کئی لوگ اب سوال یہ نشان کھڑے کرنے لگ گئے ہیں کہ سب ہماری سرکاریں کیا کر رہی ہیں اس کو لے کر اور اس کا ریزن سرکاروں کا نہیں ہے اس کا ریزن ہمارے اوپر ہے کیوں کیونکہ ہم لوگ اتنے زیادہ آشت ہو چکے ہیں اس الیکٹرونک ایکو سسٹم میں کہ کئی نہ کئی ہم سائبر سرکشہ کے مہتو کو بھول گئے ہیں مجھے لگتا ہے اس اپیسوڈ سے سب سے بڑی لرننگ یہ ہے کہ سب ہم نے اپنے سارے سیب سارے عام ایک ٹوکری میں نہیں رکھنے ہیں الگ الگ ٹوکریوں میں رکھنے ہیں سائبر ریزلینس کو جیون جینی کی شیلی کی صورت میں ڈاپ کرنا ہے اور کہیں نہ کہیں ڈیزاسٹر ریکاوری مینجمنٹ کا ایک مہتوپونڈ رول ہونا چاہیے ہمارے اپنے روز مرہ کے جیون میں اس طرح کی گھٹنا ابھی یہ پہلی بار نہیں ہوئی ہے اور زیادہ گھٹنائیں ہوتی رہیں گی اس لئے ہم کو تیار ہونا پڑے گا یہی ایک مہتر اپیسوڈ ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ جتنی جلدی ہم سائبر سرکشہ کو اپنا لیں لپ سروس نہ دیں لیکن فوکس ہو جائیں جو ڈیلیجنس اڈاپٹ کر پائیں سابدھانی برت لیں تو اتنا اچھا ہوگا دیکھیں کیونکہ وش اس طرح پر ہوا ہے اس لئے یہ ون آف اپیسوڈ نہیں ہے یہ ایک چلی ایک بہت بڑی اپیسوڈ ہے مجھے تو سائبر اٹیک کا ایک بہت بڑا پرمان نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں سائبر ٹیرر بھی نظر آتا ہے اور دیکھیں آلڑی خبریں آنے شروع ہو گئی ہیں آسٹریلیا میں سرکار نے اپنی نہیں ایک بیٹھک بلالی ہے الگ الگ کانٹریز میں ریگولیٹرز دھیرے دھیرے اکٹھے ہو رہے ہیں تو اب بنیادی طور پر دیکھنا پڑے گا کہ کیا انپراشتری لیول پر ہمارے پاس کیا اسطانہ کی سندھیاں ہیں یا ٹریٹیز ہیں جو آج تک نہیں ہیں تاکہ جب اسطانہ کے اپیسوڈ گلوبل لیول پر ہوتا ہے تو ہم اسے کس طریقے سے نپڑیں اس بات کو ایمپورٹنس دینے کی ضرورت ہے راشتروں کو ساتھ ملنے کیا ہوشتتا ہے یہ اپیسوڈ شو کرتا ہے آپ راشتری ایکیول نیشنل سائبر سیکیورٹی لاز لیا آئیے اس سے کام نہیں چلنے والا آپ کو انتراشتری لیول پر نئی سندھی لانی پڑے گی نئی پراہدھان لانے پڑے گے اور جواب دائی ان سرویس پروائیڈرز کی زیادہ کرنی پڑے گی سرویس پروائیڈرز یہ نہیں کہہ سکتا ہے ایم سوری سوری مجھ سے گلتی ہو گئی یہ میرے کنٹرول کے باہر تھا صاحب آپ کو یہ بھی پردشت کرنا پڑے گا کہ آپ نے کیا کیا ڈیو ڈیلیجنز کے قدم اپنائے تاکہ آپ اس طرح کی اپیسوڈز کو ڈیل کرنے کے لئے تیار تھے اور آپ نے کیا کیا پرکاوشنز لیں تاکہ آنے والے سمیں میں اس طرح کی اپیسوڈز دوبارہ نہ ہو سکیں